اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے اور حال ہی میں ان کے پلیٹ فارم پر ایک پاپ اپ شاپ متعارف کرائی گئی ہے جس سے آپ مرات خرید سکتے ہیں ایسا کہ ایک پاس جس سے آپ اپنے سٹیج وان اور ٹو کے چیلنج کو سکیپ کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ تک کمیشن کو کم کر سکتے ہیں یا اپنی ڈراؤ ڈاؤن لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گایا لنک پر کلک کریں ابھی ایک آنٹ بنائیں اور پائیں تھرٹی پرسنٹ آف اپنے پہلے پلان پر اور انجوائے کریں پاپ اپ شاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز میں ہوں ایوبرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو ڈویلتھ افرکتو برونس ڈے کے لئے انیلائز کریں گے فرسٹ آف ہم دیکھتے ہیں فورکس فیکٹری میں فنڈامنٹل ڈیٹا کے آج کی دن ہمارے پاس تو ڈالر کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس آج شام ساڑھے پانچ بجے 5.30 پی ایم ایک آڈنگ تو پاکستان ٹائم ہمارے پاس پی پی آئی اور کور پی پی آئی کا ڈیٹا ہے جو کہ ایمپورٹن ڈیٹا ہے اور اسے ہمارگیٹ میں والیٹی آ سکتی ہے تو اس ٹائم ڈیٹا کو دیکھ کے اس کے مطابق تیٹ کیجئے اور آفٹر دیٹ ایٹ ٹائم رات کو گیارہ بجے پاکستان وقت کے مطابق ہمارے پاس ایپ ویمیٹنگ منٹس ہے جو کہ ایپورٹن ڈیٹا ہے ایپ ویمیٹنگ منٹس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتے ہو یہ جو لاش ٹائم ہمارے پاس ایپ ویمیٹنگ کا لیٹا آیا تھا یہ اس میٹنگ کے منٹس ہیں منٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیا کیا ہوا ہے وہ ایک ریپورٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ ڈیٹا تو ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس میٹنگ کا جو ایمپیکٹ ہے یہ لاسٹ میٹنگ تھی اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ مارکیٹ پہ آ چکا تھا اب خیر اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی زیادہ ایمپیکٹ نہیں آنے والا تھوڑی بہت مومنٹ ہو سکتی ہے تو نیکس ہم چلتے ہیں چارٹ کی طرف پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈالر انڈکس کے چارٹ کو کہ ڈالر انڈکس کیا کر رہا ہے اور اس میں کیا ٹرینڈ ہے اور کیا اس کے لیولز ہوں گے تو یہ ڈالر انڈکس کا ڈیلی کا چارٹ ہم اس میں پہلے کھول لیتے ہیں ڈیلی کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیلی کی کینڈل سے ہم جو سٹرونگ لیول وان تھارٹین پوائنٹ ٹو ہے یہ منتھلی لیول ہے منتھلی ریزیسٹنس لیول لیول کو بریک کر چکے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے تو مارکیٹ جو ہے بولیش دکھائی دے گیا نیکسٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں فور آلی چارٹ میں چار گھنٹے کے چارٹ میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس نے کیا کیا کل کے دن یہاں پہ ریجیکشن لیے اپنے ریجیسٹنس لیول سے جو کہ میں نے آپ کو بتا تھا یہ ریجیسٹنس لیول ہے یہاں پہ ایونگ سٹار بنائے اس کے بعد دوبارا یہاں پہ ریجیکشن کینل کلوز کیا اندھن یہ ڈاؤن آ گیا اپنے 12.4 کے اور جب یہ ڈاؤن آ رہا تھا میں نے آپ کو ٹیلیگرام چینل میں اپ ڈیٹ کیا تھا کہ یہ ایک فنڈیمنٹل موو ہے ہمارے پاس ایک انڈیکس تھا انکہ یو ایس کی ایک ایک انڈیکس تھا جو کہ بتا رہا تھا کہ ان کی ایک انڈیکس ڈاؤن جا رہی ہے اور زیادہ تر لوگ اب بلیب کر رہے تھے کہ ایک انڈیکس کی ریسٹن کی رف جاری ہے جس کی وجہ سے یہ ڈالر انڈیکس نیچے موو کیا اس کے بعد جو میسٹر کی سپیچ ہوئی میسٹر نے اس میں ہاکش ٹرانس لیا اور انہوں نے ریٹ ایکس کے بار میں بات کی تو پھر ہمیں یہاں پہ بولیشنیس دیکھنے کو ملی ڈالر انڈیکس میں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا تو لنک ڈیسکرپشن میں given آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر میں ٹائم لی فنڈامیٹل اور ٹیکنیکل اپ ڈیٹ پروائیٹ کرتا ہوں اور ساتھ میں سکنلز بھی پروائیٹ کرتا ہوں تو جب یہ یہاں پہ آیا یہاں سے یہ بولیش ہوا تو وہاں پہ گولڈ ہمیں سائن دے چکا تھا میں نے آپ کو ٹیلیگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے کم سے کم ایچ ون میں اس میں سے سائن کا ویٹ کرنا ہے یعنی کہ کنفرمیشن کا پھر اس کے بعد بائے لینی ہے تو کنفرمیشن بھی ہوئی تھی آل دو کہ میں نے میس کر دی لیکن آپ کو میں نے کہا تھا وہ کنفرمیشن ہوئی تھی اور میں آپ کو دکھاؤں گا نیکسٹ اپ ڈالر اینڈیکس کیا کہہ رہا ڈالر اینڈیکس ابھی اپنے ریزیسٹنس لیول پہ ہے اگر یہاں سے یہ ریجیکشن لیتا ہے تھوڑی بہت تو نیچے ریجیسمنٹ کر سکتا ہے ون ترین پوائنٹ ٹو کی طرف اور پھر یہاں سے یہ کانٹینیو کر سکتا ہے ٹرینڈ اس کا پوزیٹیو ہے یا تو یہ ڈیریکٹلی اپنی اس ون ترین پوائنٹ ٹو کی ریزیسٹنس کو بڑے کر کے اوپر کی طرف موو کرے جس میں یہ ون فورٹین اور ون فورٹین پوائنٹ ٹو کی طرف جا سکتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک ٹرپل ٹاپ سکتا ہے یہاں پہ بن سکتا ہے ون فورٹین پوائنٹ ٹو پہ نیکسٹ ہم چلتے ہیں گولڈ کے چارٹ کی طرف گولڈ کو اگر دیکھیں تو اگزیکٹلی اپنے لیولز کو فالو کرتے ہوئے گولڈ چل رہا ہے کل یہاں پہ یہ لیول بریک ہوا تھا اور یہاں پہ 1660 کی سپورٹ تھی میں آپ کو بتایا تھا نیکسٹ یہ لیول ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ ہم نے اس ٹیسٹ میں یہاں پہ بھی ایٹی نائنٹی پپس لیے تھے ہم نے بولیشٹ اس کے بعد یہاں پہ سیل کی ٹیٹ بھی بنی اگر آپ نے وہ ایکزیکیوٹ کی ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی اگر آپ نے میری ویڈیو کو فالو کی ہے تو تو نیکسٹ ہم کیا بات کرتے ہیں نیکسٹ یہ ہے کہ کیونکہ ڈالر انڈیکس جو ہمیں ہے وہ پازٹیو دکھائی دے رہا ہے کل ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ ہمیں گولڈ جو ہے تھوڑا اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹیسٹ کرتا ہوا اس کی ریزن یہ تھی کہ ڈالر انڈیکس میں ہمیں تھوڑی بہت ایٹیسمنٹ دکھائی دے رہی تھی آج کے دن ڈالر انڈیکس میں ہمیں ایٹیسمنٹ دکھائی نہیں دے رہی ڈالر انڈیکس ڈیو پر کی طرف موف کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم گولڈ کو صرف اور صرف سیل میں ٹریڈ کریں گے آج ہم اس میں بائی نہیں دیکھیں گے تو سیل اس کی کہاں سے ہوگی سکسٹین سکسٹی کے نیچے نیچے ہم اس کو سیل کریں گے جس میں سکسٹین فورٹی اور سکسٹین تھرٹی آپ کے ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں فور آلی چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیول کیا ہوں گے اس کے فور آلی چارٹ میں ایجزیکٹر اسی جگہ پہ مارکٹ ہے جہاں پہ کل ہم نے اس کو دیکھا تھا ابھی اگر ہم اس میں بات کریں تو اگر یہ تھوڑی بہت اوپر ایٹیسمنٹ لیتا ہے تو آپ کا لیول ہے سیسٹین سیونٹی کا سیونٹی تک یہ ایٹیسمنٹ لے سکتا ہے یہاں یہاں سے پھر ڈاؤن آ سکتا ہے لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم ویٹ کریں گے کہ سکسٹین فیفٹی نائن سولہ سو انسٹھ جو ہے چار گھنٹے کی کینڈل سے نیچے کی طرف بریک ہو جائے اور پھر ہمیں یہاں پہ ٹیسٹ ملے سولہ سو انسٹھ یا ساٹھ سکسٹین فیفٹی نائن یا سکسٹی کا آپ کو ٹیسٹ ملے تو آپ یہاں سے سیل کریں فار سکسٹین فورٹی سولہ سو چالیس کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ڈالر اینڈیکس ڈیریکٹلی اوپر کی طرف موف کر سکتا ہے کوئی ریٹریسمنٹ ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے تو یہ پھر گولڈی سی طرح پر واپس نیچے گیر سکتا ہے لیکن اگر گولڈ ریٹریسمنٹ لیتا بھی ہے اوپر کی طرف اور ڈالر تھوڑا نیچے آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بائے نہیں کریں گے آج کے دن ہم اس میں بائے نہیں دیکھیں گے ہم اس اس کو سیل کرنا چاہیں گے سیسٹین سیونٹی فائیو کیا جیسے سیونٹی فائیوٹی گیج ہمیں ملتا ہے تو پھر یہاں سے سیل کریں گے دونوں سے سیل کی ہیں آپ سیل کرنا چاہیں گے ایک گھنٹے کے چارٹ میں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کل ہماری جو ٹریٹ تھی اس کی کنفرمیشن کہاں ہو رہی تھی کل میں مارکٹ واش نہیں کرتا جس وقت میں آپ کو میں نے ٹیلیگرام میں اپ ڈیٹ کیا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ آپ کا لیول تھا سیسٹین ایٹی کا ریزیسٹنس لیول یہاں پہ اس نے ریجیکشن لی آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ سیل کر سکتے تھے چھوٹا سی ایسل اس کی وک پہ اگر یہاں پہ سیل نہیں کیا مزید کنفرمیشن کا ویٹ کیا تو نیکسٹ کینڈل جو اس کے لوگ کے نیچے کلوز ہو گئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان تینوں کینڈلز کو ہم ملائیں تو ایک ہمارے پاس بیریش کا کینڈلز ٹک پیٹرن بھی بنتا ہے ایبننگ سٹار یہاں پہ بھی آپ کو کنفرمیشن ہو گئی اب آپ کی مرضی یہاں سے سیل لیتے یہاں سے سیل لیتے سٹاپ لاز آپ کا یہ تھا ٹی پی آپ کو انڈیٹ پیپس مل گئے اب لازمی نہیں ہے کہ اگر میں کوئی سیگنل پوست نہیں کر رہا ٹیلی گرام میں تو وہ ٹیڈ یہاں پہ بن نہیں ہے یا میں نہیں لے رہا ہو سکتا ہے میں نے ٹیڈ لی ہو میں ہر ٹیڈ میں ہے ٹیلی گرام میں پوست نہیں کر رہا ہوتا کچھ آپ خود بھی دیکھا کریں کنفرمیشن خود بھی سیکھیں سمجھے اس کے بعد ٹیڈ لیا کریں فیفٹی ٹو سیونٹی پیپس کا سٹاپ لاز لے لیا کریں اور کل کی ایک اگر ٹیڈ جو ہم نے کل لی تھی اس کو ایویلیویٹ کریں جو کل ہم نے ٹیڈ لیا یہاں پہ اس کی ریزن کیا تھی کیوں لی ہیں کنفرمیشن کیا تھی تاکہ آپ کو بھی سمجھ لگے یہاں پہ جو ہے ایک تو سٹرانگ سپورٹنگ لیول تھا دوسری طرف ڈولار انڈیکس کو دیکھیں تو اس میں ایوننگ سٹار بن چکا تھا وہ ہمیں تھوڑا نہیں چاہتا وہ دکھائی دے رہا تھا اور گولڈ میں ہمیں ایٹریسمنٹ ایکسپیکٹیڈ تھی جس کی جانسے ہم نے یہ بائی لی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی اگر ہم کنفرمیشن کی بات کریں تو چار گھنٹے کے چارٹ میں یہاں ہمارے پاس یہ ہیمر بن چکا تھا ٹھیک ہے اس کا لو بریک نہیں ہوا تھا یہاں سے ہم نے بائی لی تھی ایک اور چیز اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فیبر ایٹریسمنٹ اگر ہم لگائیں یہاں سے آپ کے ایک بلیش ویو چلی ہے اس کے لو سے اس بلیش ویو کے اینڈ تک اگر آپ لگائیں تو ایکزیکٹلی جو ہے گولڈ آپ کے زیرو پوائنٹ سکس ون ایٹ کے لیول کو ٹیسٹ کیا جو آپ کا لاؤس ریٹیسمنٹ لیول ہوتا ہے اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے تھوڑی بہت ایک بلیش موو ایکسپیکٹی تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ بائی لیا تھا تو کل کی بائی کی ٹیٹ کی بہت ساری کنفرمیشن تھی اسی طرح ایسی کنفرمیشن دیکھ کے آپ خود سے بھی ٹیٹ لے سکتے ہیں تو اس ٹیٹ کو ایویلیوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے ٹیٹ لینے کے بھی قابل ہوں اور افتر اللہ حافظ